وصف وصف تو ایک طرف رہ گیا اگر وہاں شیطان بھی آئے تو ٹک نہیں سکتا تو بھاگ جاتا ہے وہ تو بھاگ جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے حضرت سجدنا غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا آتا ہے پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا ٹکتا نہیں آ جاتا ہے ٹکتا نہیں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس سال اللہ کی عبادت کی چالیس سال یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کیسے جی کیسے کر لی تم میں نے کہا قرآن پڑھو وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے تو یہ قرآن کی نصر نے جب بیان کر دیا تجھے کیسے شاک ہو گیا یہ قرآن کی نصر بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتے سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں حضور غوث آدم نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی تو ایک دن آسمان پہ نے ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا ماذا اللہ سبح ماذا اللہ وہ کہنا لگا عبدالقادر میں تیرا رب ہوں اس کے اندر سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں تُنہیں بڑی عبادت کر لی اب تُو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہوگئی ماذا اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ عام اجازت ہے تو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں فرمانے لگے جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آکے کھڑا ہو گیا کہنے لگا عبدالقادر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں تو آپ فرمانے لگے پاگل ہیں مجھے کیسے پتا نہ چلتا جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی اس نے عبدالقادر کو کیسے معاف کر دی جب حضور کے لئے یہ حکم نہیں آیا کہ معبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو وہاں تو حکم آیا کہ معبوب تحجد بھی پڑھو وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَةَ الْلَّقِ نفع دے گی آپ کو تحجد بھی پڑھے تو ان کے لئے جب یہ حکم نہیں تو میرے لئے کیسے آ گیا اب شیطان تھا نا تو اس نے پھر ایک اور چال چلی یہ باز نہیں آتا ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں لڑکے تھک جاتے ہیں وہ نہیں تھکتا وہ نئی سے نئی چال نئی سے نئی چال اس کا نئی سے نئی روپ مِنَ الْجِنَّتِ وَنَّاسِ جنوں میں سے بھی آ رہا ہے اس کا نئی سے نئی روپ ہوتے ہیں اس نے ایک نئی روپ دھار لیا کہنے لگا عبدالقادر تین سو ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا تو غوث آدھم فرمانے لگے نئی روپ سے آئے ہو کہنے لگا تین سو میں نے گمراہ کیے یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے آپ جانتے تھے تو بچ گئے میں نے تین سو گمراہ کیے تو حضور غوث آدھم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نئی روپ دھار کے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے سبحان اللہ کئی عالم ہی تو گمراہ ہو جاتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بچایا مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا میرے بھائی میرے عزیز طریقت کے مسافروں یاد رکھو سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے وسوسہ دو قسم کے میمان آتے ہیں دو قسم کے میمان ایک میمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی وہ میمان چلا جاتا ہے پتہ نہ آپ کو اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے وہ میمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے وہ تو نہیں جاتا تو وسوسہ آتا ہے جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے اور جو سینے سے لگا لے سوچنے لگ جائے غور کرنے لگ جائے اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے اسی کے پاس رہتا ہے دوستانہ کر لیتا ہے کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں کیوں وسوسہ آتا ہے تجھے کیسے آگے اس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے اس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑے نہ چھڑیار تب پوہا نہیں تے ہو جاویں گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچڑی او بگیارہ جوگی یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا سوبت کے اندر رہتا چھتری کے نیچے رہتا تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آئے وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے بڑی لوگوں کا میار اس طرف جائے ہیں ہر چوتھا آدمی آکے کہتا ہے برے خیال آتا تھے کیوں بھئی برے خیال آتا تھے کیسے آگئے ہمارا تو دل ہی ایک ہے اور دل میں یار بھی ایک ہے دوسرے کے لیے جک رہی کوئی نہیں تو وسوسہ کیسے آئے گا ہم تو اس کے دیدار سے آج تک فارغ نہیں ہوئے تو غیر کی طرف دیکھ کیسے لیا یہ کیسے ہو گیا ممکن کیسے ہوا اپنے آپ کو سمیٹیں ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں ان پر کتی طور پر کوئی توجہ نہ دیں اور اگر کبھی آ بھی جائیں اگر کبھی آ بھی جائیں تو میں نے کہا ہے کہ اس کو سینے سے لگانے کی ضرورت اس کو جھٹک دیں بات ختم ہو گئی آ جاتا ہے وسوسہ بڑوں بڑوں کو آ جاتا ہے وسوسے آیا کرتے ہیں آیا ضرور کرتے ہیں لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے آپ کے لئے بڑی ضروری ہے آپ نے یہ گوھر کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری بات کی نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے ہیں سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی تھنڈی تو اب تھنڈ بڑی لگ رہی تھی تو بندے نے فور نوٹ کے بلا کیا کرنا ہوتا ہے نہیں ہوں پتہ نہیں کتھ ہوں آ رہی باری دی تھے ابھی گھا لیے نا جی اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دی ہے تو جی چال پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے سمجھنا ہے آپ نے بات کو آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتے ہیں میں نے آس پن وائل کے ہم مذہوری کی اور بڑی مشکت کی میں نے بڑی شاندار کر کے میں نے کام کیا دھیانتداری سے وہ کافر تھا میں مسلمان تھا آپ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق تھا کہ پیسے ملیں گے تو یہ میں خرچ کروں گا اور فلان 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 جگہ میں نے پیسے لگانے بچوں بھی بتایا ہوتا ہے آدمی نے کہ پیسے آتے ہیں تو تمہیں فلان فلان چیز بھی لے کر کے دوں گا اب مجھے بتلا یہ کہ اگر اس دن پیسے نہ ملیں یا کسی وجہ سے ڈوب جائیں تو کتنی عذیت کا اور کرن کا مسئلہ ہوتا ہے فرماتے ہیں جب میں نے مذہوری کر لی کام مکمل کر لیا اور میں اس کے گھر گیا میں نے کہا تیرے کام مکمل ہو گیا اس نے کہا میں نے دیکھ لیا تو میں نے کہا میرے پیسے دے دو یہ دیکھو یہ وہ ایمان ہے اس کے بارے میں رب نے کہا وَاِذَا كِي لَلَهُمْ آمِن کَمَا آمَنَ النَّاس اس طرح کا ایمان لاؤ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے کہا پیسے کہتے ہیں بڑا آدمی تھا نواب تھا سیٹھ تھا چودری تھا پاورفل تھا تو کرسی پر بیٹھ کر ہسنے لگا کہنے لگا پیسے تو مل سکتے ہیں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ کیا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ نکلے کفر کفر نباشر کہنے لگا اگر آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو پیسے دوں گا کرنا یہ پیسے نہیں ملیں گے ہم یہ کہے تو دیتے ہیں جیسے ابا نے سب کچھ لٹایا لیکن ذرا اپنے پر اور میرے اوپر اس بات کو لاغو کیلئے گا کہ آپ نے محنت کی ہو کمر دکھتی ہو ہاتھوں میں چھالے ہو اور پھر وہ رقم جس کی بڑی ضرورت ہو وہ روک دی جائے یہ دعوے کرنا نعرے لگانا کام تو آسان ہے لیکن اس جگہ آپ نے آپ کو کھڑا کرے وہ رقم تو تب ملے گی تم تو کلمہ پڑھتے ہو تمہیں کیسے دے دیں یعنی ان کی مزدوریاں دبا لی جاتی ان کی تنخواہیں چھپا لی جاتی کہنے لگا وہ تب دوں گا آپ یقین کریں بڑے خوبصورت جملے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے اس نے بڑے اعتماد سے بات کی کہ نہیں دوں گا اس کا خیال تھا کہ یہ لڑ کھڑائے گا یہ پچھتائے گا کہتے میں نے بھی رمال اٹھایا اور کندے پہ رکھا میں نے اسے کہا یار تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے تیرا یہ خیال ہے کہ میں اتنے سے پیسوں پہ لڑ کھڑا جاؤں گا حضرت خباب فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ میرے سارے پیسے دبا گیا نہ میرے دل میں ذرا سی رنجش آئی نہ میرے چیرے پہ ذرا سبال آئے پیشانی پہ بھل بھی نہیں آیا اور فرماتے ہیں کہ مجھے نہ مزہ آنے لگا مجھے لطف آنے لگا مجھے ذائقہ ملنے لگا میں نے کہا اوہو میں تو بچوں کے لئے مزدوری کر رہا تھا مجھے کیا بتا تھا کہ میری یہ مزدوری بھی مدینے والے کی غلامی میں لکھی جا رہی ہے تو بچوں کے لئے مزدوری کر رہا تھا مجھے کیا خبروں کے وہاں لکھی جا رہی ہے حضرت سعید بن ابھی وقاص کہتا ہے میرا اپنی امہ سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا میری امہ نے بھوک اٹھال کر دی اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چوڑیں گے ماذا اللہ میں روٹی نہیں کھوں گی تھوڑی سی عبادی تھی برادری میں رہتا تھا بڑا سا گھر تھا زمانہ جانتا تھا ہماتے ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگیں تیسرا دن ہو گیا امہ نے روٹی نہیں کھائی آپ اندازہ کرنے کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی آدمی تھی کھانا نہ ملے تو اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑی امہ ہر چوک میں بات ہو رہی اور ساد کی امہ اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتا ہے یا ماں آئے گا آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے باتیں چھٹ گئیں میری ہی باتیں میرے ہی تذکریں میری میرے بارے میں ہی لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا میں گھر آیا میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہے امہ مر جائے گی میرے والد بھی میرے دیگر لوگ بھی سب رشتدار میرے گرد ایک آپ میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں کبھی اپنے آپ اس جگہ کھڑا کریں کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھئی تو خرابی کر رہا ہے اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرہ کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ حضرت ساتھ بن نبی بقاس کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرہ تانگ ہو گیا اور مکہ کا دور ہے حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سمالے نہیں سمالے نہیں سمالتے آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی تو میں نے کہا اممہ سنو پھر میری بات میں تم سے بات کرنے لگا کہتے ہیں میرے بہن بانیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے اممہ بھی سارا لے کھٹ کے بیٹھ گئی کہ لگتا ہے کہ برف پگلنے لگی لگتا ہے کچھ نرم ہوا ہے برماتے میں سامنے کھڑا ہوا اور تھوڑے بہت لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی قریب آ گئے میں نے کہا اممہ تیرا اور میرا پیار زمانہ جانتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ میں وہ بیٹا ہوں جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں اممہ ہر چوک میں تیری میری باتیں ہوئی ان تین دنوں میں تجھے اور مجھے ڈسکس کیا گیا اممہ تو بڑی کمزور ہو گئی اٹھ کے تجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں بہنوں نے رو کے دکھایا بھانیوں نے محبت یاد کرائی ہر چیز میرے آڑے آئی لیکن عزبت ساتھ میں نبی وقاس کہنے لگے اممہ میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے میرے ایمان نے ایک وقت بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ میں اممہ کو منع لوں فرمانے لگے اممہ یہ زمانہ سارا موجود ہے اور لوگ کھڑے ہیں تیری ایک جان ہے نا ایک جان اممہ تیری ایک جان ہے اگر تیری ایک ہزار بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے مدینے والے معبوب کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں اور تیری مرضی ہے تو روٹی کھا جائے بھوکڑ دال کا تو اٹھ کے بیٹھ جائے لیٹی رہے ایک ہزار جان بھی ہو ایک ایک کر کے نکل جائے تو ایمان پر سودے بادی ہو سکتی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاص یہ نعرہ لگا کے نا نعرہ مستانہ لگا کے یہ نعرہ لگا کے تو چلے گئے حضرت سعید بن ابی وقاص چلے گئے آپ باہر نکلے تو امہ اٹھ کے بیٹھی کہنے لگی روٹی لاؤ بھئی وہ میں کہا مجیب ہو کرتا بس کہنے لگی میرا ہی تو بیٹا ہے نا میں نے پیدا کیا میں نے پالا ہے میں راگ راگ سے واقف ہوں میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا میں جیسے چلاتی تھی ویسے چلتا تھا اس نے کہا تھا نا عشق ایک دھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسے تصویوں پہ پڑا کرے تو اسی کا نام جبا کرے تو گلی گلی پھرا کرے پھر میں کہوں کہ عشق ایک دھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہے میری گود میں پلا بڑا ہے میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا لیکن اگر میرے سے پڑھ کر کسی سے پیار کرنے لگا ہے تو کچھا نہیں کرنے لگا یہ سچا ہی کرنے لگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینہ کے قریب لے جا کے ام القرآن اکبستی تھی انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے انہیں مجھے وہاں جا کے بیش دیا میں شہزادہ ناز و نام میں پلا وہ مجھے مارتے مجھ سے کام لیتے کہتے ہیں میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیاروں پر مدینہ تو آ جائے نا حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا اس کا چچا ذات بھائی اس کا کزن بنو قریضہ یہودیوں کے محلے سے آیا مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا توجہ ہے آپ کی جاگ رہے ہیں آپ لوگ میری بات کی سمجھا رہی ہے کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گئی مجھے دے دو کہتے ہیں اس نے کہا تو چار دینار نفع دے تو لے لے کہتے ہیں اس نے چار دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا ہاتھ میرے باندھ لیے پیر باندھ لیے میں رونے لگا میں تڑپنے لگا کہتے ہیں اچانک بنو قریضہ مدینہ کا ایک معلہ تھا یہاں یہودی رہتے تھے کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص اچانک میری آنکھ کھولی تو تھنڈی تھنڈی ہوائیں اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو خجوروں کے لمبے چوڑے درخت فرمالا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی موتر موتر سی فضائیں بھی کرم کرم والی اتا ہی اتا کہتے ہیں دو آنسوں گرے اور میاس پڑا آنکھوں میاسوں لبوں پہ مسکراہت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا سارے رستے تو بوت تھا اب کیا ہوا میں نے کہا میری تکاوٹیں ہی اتر گئی ہیں میری ریاضتوں کا سواب مل گیا ہے میری عبادتوں کا مجھے گوھر مراد مل گیا ہے کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا کام کاج کرانے لگا وقت گزرتا گیا ایک دن خجوروں اوپر چڑھ کے میں خجوریں توڑ رہا تھا مست تھا تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی ہلکی پل کی باتیں سمجھنے لگا جواب دینے لگا فارسی نسل تھا کہتے ہیں میں خجوریں توڑ رہا تھا میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا توجہ ہے آپ کی آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے پتہ کہتے ہیں میں نے کوئی توجہ نہیں دی یہ روز ایشی باتیں پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے کیا ہوا کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینہ آ گیا ہے وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینہ آ گئے ہیں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو خجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے آج سے گر گئی یوں لگا کہ جیسے کسی نے آکے نا کسی نے کسی نے آکے کہاں ہو کہ چل تجھے حضور نے بھلایا ہے فرماتے ہیں میرے آدھ کابنے لگے وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ کہنے لگا وہ بادی ایک خباہ ہے نا آج بھی جا کے کوئی دیکھے ایک خباہ کا ماحول آج بھی جا کے کوئی دیکھے ایک خباہ کا ماحول طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے طلع البدر علینا کی صدا کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے وہ ننی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں تف بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہتے ہیں میں جھاٹ سے چھلانگ لگا کے اترا پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے چھلانگ لگائی زمین پہ اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں اس میں تھپڑ مارا چل اپنا کام کر کہتے ہیں پہلے وہ مارتا تھا تو دھوک ہوتا تھا آج پتا ہی نہیں چلا آج پتا ہی نہیں چلا ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے ان سے کسی نے کہا تھاک تو نہیں گئے کہانے لگے میری گیار نہیں آزریہ تھاک بڑھا گیا ہوں پر جب گمبت پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہے کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس نے مارا کوئی پتا نہیں چلا میں انتظار کرنے لگا کہ دیر جلدی نہیں ڈال جاتا شام جلدی ہو کہتے ہیں شام ہوئی چھوٹی ملی خجوریں پلو میں باندھ لی اور قبا کی جانب خرامہ 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 جکی ہوئی نظریں کامتے ہوئے میرے لب اور میں جب پہنچا کہتے ہیں خجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں بائیں جانب چرال جال رہا ہے اور دائیں جانب سجدنا صدی کے اکبر بیٹھے ہیں فرماتے ہیں میں پہنچا پہلی نظر حضور کے چہرے پہ جکی ہوئی نظریں نور سے زیادہ روشنی یہاں سے چھینے رہی ہے فرماتے ہیں لگتا ہے چاند بھی شرما شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے سادہ سا لباس خوشبوں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا فرماتے ہیں یوں نظر پڑی تو یوں لگا جیسے یہ تو مجھے صدیوں سے جانتے ہیں صدیوں سے کن فا یا کون اجے کال دی گال لے اصلا پہلوں پریت رلائی فرمایا لگا یہ پہلے سے جانتے ہیں فرماتے ہیں حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے آئیے اتنے جملے فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا خجوریں نکال کے دیں اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہیں فرماتے ہیں کیونکہ نشانیاں بتائی تھی نا دو نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے دوسری نشانی توفہ لے لیں گے تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مور نبوت ہوگی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا خجور پیشکی کہا حضور صدقے کی ہیں حضور نے میدر دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھول کے مسکرائے فرماتے ہیں ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا کہا ابو بکر لوگوں میں تمہیں پتہ بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی دودھ کا پیالہ آیا ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا فرماتے ہیں موجہیں لگ گئیں میری موجہ ہی لگ گئیں ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں کہتے ہیں پھر شام ہوئی پھر بلو میں کجورے باندھی پھر خرامہ خرامہ چل پڑا فرماتے ہیں سارے مل مل کے جا چکے ہیں پتہ نہیں مضور کس کا انتظار کر رہے ہیں سارے جا چکے شام ہو گئی میں پہنچا بیٹھا سامنے میرے مصطفیٰ نے دیکھا فرمایا آئیے میں نے خجوریں کھولی نکالی میں نے کہا حضور توفہ ہے فرماتے ہیں حضور کھول کے مسکرائے گویا حضور میری سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ مجھے پتا ہے تو کیا کرتا ہے کھول کے مسکرائے خجور نکالی کھائی دوسری بھی کھائی تیزری بھی کھائی فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں دس کھائی کے گیارہ کھائی میرا لائے توفہ حضور نے استعمال فرمایا فرماتے ہیں میں جی نہ کرے آنے کو دل نہ کرے لیکن مجبوری تھی غلام تھا لوٹ آیا لوٹ آیا واپس اگلے دن حضور آگئے جہاں آج مسجد نبوی ہے جہاں آج مسجد نبوی ہے جنت البقی جہاں قبرستان ہے وہاں حضور بیٹھے فرماتے ہیں میں شام کو چلا تو دل میں خیال آیا مور نبوت کیسے دیکھوں گا دو نشانیاں تو پوری ہو گئیں تیسری کیا ہے سارے بولیں فرماتے ہیں وہ ہے دو کندوں کے درمیان کیسے جرت کروں گا کہ حضور دکھائیں کیسے کہوں گا کہ سونے آمور دیکھنی ہے کہتے ہیں پھر دعائیں کرنے لگا دل ہی دل میں یا اللہ ہوا چلا دے دل ہی دل میں نا ہوا چلا دے مولا اور حضور کی کمید مبارک کٹ جائے میں مور دیکھ لوں کبھی دل میں خیال آیا کوئی سیابی آ کے کہے حضور کمر کو آتھ لگانے کو دل کرتا ہے کبھی خیال آیا کہ حضور خارش کرنے کے لیے ہی ذرا دست مبارک پیچھے کریں کوئی تو بات بنے فرماتے ہیں سارے رستے میں منصوبہ بندی کرتے آیا لیکن کیا خبر تھی مجھے کہ ساری باتیں تو مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں فرماتے ہیں میں گیا توجہ ایسا تھی ہو کہتے ہیں میں گیا حضور کے سامنے بیٹھنے لگا حضور نے فرمایا سلمان پیچھے آ یہ تیری جگہ نہیں تو پیچھے آ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا پیچھے گیا جیسے ہی میں پیچھے گیا حضور نے کمیز پکڑی موڑے نبوت اٹھائی میں نے کھل کے دیکھا کھل کے چھوما کھل کے پیار کیا پھر حضور نے بازو تھاما فرمایا باس بھی کر باس بھی کر فرمایا نبی کریم کے قدموں میں سر رکھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رویا میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسان نہ پوچھنے والو کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھ آنا جائے گا سونیا میں اسفہان سے چلا تو شام آیا آقا میں شام سے چلا تو موسل پہنچا موسل سے نصیبان آیا وہاں سے میں تموریاں آیا حضور پھر میں بھکا میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا کسی کے گھر میں صفائی کری کسی کے جوتیں صاف کیے کسی کے کپڑے دھوئے بیک بیک کے آیا ہوں بیک بیک کے پہنچا ہوں مجھے جم کے قدم چومنے دے حضور مجھے آج جی بھر کے زیارتے کرنے دے فرماتے ہیں حضور نے اٹھایا اور جب میرے رسول نے میرا ماں تھا چوما حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسا دیا تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑا کلمہ لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں پھر میں جانوں اور حضور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں لوگ رو پڑے ایک بزرگ اٹھے کہنے لگے عمر جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچنیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے جب سے سلمان آیا ہے بے آسرہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرہ ہے جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے خدارہ ہمارا گورنر نہ بدلیے گا حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں بوڑا ہو گیا ہوں اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہیں خدارہ کبھی ایسا ہوا ہے کوئی حکمران جائے تو لوگ روئیں رو رو کے لوگوں نے کہا خدارہ ہمارا گورنر نہ بدل جائے حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو میں ایسے آدمی کا نام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بھی بہتر ہے کون کہا میں حضرت سعد بن ابی وخاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا ہوں حضرت اب وہ لوگ پتا کہا کہنے لگے مدائن کے کہنے لگے جی بلکل ٹھیک ہے ہمیں وہ گورنر منظور ہے پر ہماری ایک شرط ہے ہم ان کی گورنری تب قبول کریں گے جب آپ مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے آپ کو وہی رہنا پڑے گا اتنی محبتیں اتنا پیار حضرت سلمان نے کہا نہیں میں تو آخری وقت مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا میں تو حضور کے شہر مقدس میں اپنا وقت گزاروں گا میں نہیں جاؤں گا وہ لوگ اتنا روئے اتنا روئے کہ حضرت فاروقی آزم بھی رو پڑے فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے آپ جائیے حضرت سلمان فارسی مدائنہ آگئے جناب سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں گورنر بن گئے تین لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تعالیٰ ابو دردہ تو وصال کر گئے تین لوگوں سے یرانہ رہا ایک حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک حضرت سعید بن ابی وقاس سے چونکہ وہ پاس تھے اور تیسرا اکثر ٹائم نکال کے مدینے جاتے تھے کس لئے آئے ہو کہا ایک تو روزہ رسول کی زیارت کرنے آیا ہوں اور دوسرا میں امام حسن سے ملنے آیا ہوں سارے زندگی نبی پاک کے نواسوں کے پاس آتے بات کوئی نہ کرتے ذکر کوئی نہ کرتے حضور کے شہزادوں کے پاس آتے امام حسن سے ہاتھ ملاتے امام حسن کا چیرہ دیکھتے رہتے آنسو بہاتے رہتے کتنی دیر کھڑے رہتے امام حسن کی زیارت کرتے واپس چلے جاتے جب بوڑے ہو گئے زیادہ کمزوری آئی تو حضرت سعید بن نبی وقاس کو پیغام دیا کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجئے اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں عمر مجھے پبند کر گئے تھے کہ میں نے حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدین میں ہی وقت گزارنا ہے اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے ملتو جائیں امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے حضرت سعید بن نبی وقاس نے پیغام بھیجا امام حسن وہاں سے چلے مدین آئے جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے بوڑے عضرت سلمان فارسی بوڑے نکاہت اتنیا کے اٹھا نہیں جاتا امام حسن آئے تو حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا تنپنا شروع کر دیا اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے امام حسن قریب آئے چار پائی پہ بیٹھے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں میرے لئے دعا کرے امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں آپ بوڑے ہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے کہا نہیں آپ سے دعا اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا کیا نہیں پورا کر سکے عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا میں وعدہ پورا نہیں کر سکا دیکھئے میرے گھر میں کتنا مال ہے کتنا سرمایا ہے امام حسن کہتا ہے میں نے مال دیکھا تو ایک مٹکہ پانی پینے کا دو پیالے پانی پینے کے ایک مشکیزہ ایک چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو پندرہ دینار سے زیادہ نہیں بنے گا رو کیوں رہے ہیں کہنے لگے امام حسن سے عجیب جملے ہیں عجیب جملے ہیں کہنے لگے طبخات ابن سعاد میں کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے در رسول پاک نے میری سرزلش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہدادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری آج میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں حضرت سعاد بن نبی وقاس بھی آئے رونا شروع ہو گئے کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزلش نہیں ہوگی آپ کو بغیر اسحاب کتاب جنت ملے گی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وسیعت فرمائی توجہ ہے آپ کی لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے طرح نے دھونڈ لیئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو وسیعت فرمائی امام حسن کو آنے لگے حضور میں پرانا نو کروں پرانا نو کروں اور میں نے اپنی نو کری کرنے کی کوشش کی ہے اب میں بچوں گا نہیں اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھا ہے آج نہیں یہ آج نہیں بعد مرند مکھڑا میرا ہو جاوے جی تازہ سمجھ لینا معبوب میرے نے آن پڑھے آ جنازہ امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے کہنے لگے جاتے جاتے کوئی نصیت ہی کر جائے تو فرمایا تین چیزوں کا خیال رکھنا ایک روایت میں چار ہیں تین کا خیال رکھنا یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا حضرت سلمان فارسی وسیعت کر رہے ہیں یہ وسیعت یاد رکھئے گا یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا یا حج اور عمرے کے رستے میں یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت اتا فرما دے گا یہ وسیعت فرمائی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وصال کر گئے عجیب سناٹا ہے مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنادہ پڑھنے نور کی جماعت آ رہی ہے نور کی حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑی حضرت عثمان کی امام حسن کے پیچھے نماز جنادہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ان کی مید کے قریب حضرت عثمان غنی گئے پہلے تو سبر کا پہاڑ تھے اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑی سے آنسو گرنے لگے کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے فرمایا لوگو آج سلمان رخصت نہیں ہوا ہم سے علم رخصت ہوا ہے حکمت رخصت ہوئی ہے حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنا لگے جو ہم دو دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا حضرت عبداللہ ابن سلام کہنا لگے واپسی کی اجازت ملے گی کہا ہاں جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پر بروسہ کیا ہمیشہ میرے اوپر بروسہ کر کے رکھا ہے لہٰذا میں مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کو سجائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ہی چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی